السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین پچھلی کچھ ویڈیو سے ہمارا موضوع ہے ماہ رضب کی فضیلت اور عظمت جیسا کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لیلت الرغائب کی رات کے بارے میں بتاؤں گا لیلت الرغائب کیا ہے پلیز پلیز میری آپ سے گجاری سے ویڈیو دیکھیں اس سے آپ کے علم اضافہ ہوگا کر ان بتائی باتوں پر عمل کریں دا آپ کے عمل میں وضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی اچھی اور بہتر گزرے گی چلی آج کا موضوع شروع کرتے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا یاد رکھ جب پہلی جمعہ کی رات کو گافل نہ ہو جانا کیونکہ فرستوں نے بالاتفاق اس رات کا نام لیلت الرغائب رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین حصے رات گجر جانے پر آسمان و زمین کے تمام فرستے کعبِ گرد قریب جمع ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے فرستوں جس چیز کی خواہث ہو ضرورت ہو مانگو فرستے ارز کرتے ہیں ہماری درخواست یہ ہے ماہِ رضب میں جو لوگ رجا رکھتے ہیں ان سب کو بخص دے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میں نے انہیں بخص دیا ناظرین یعنی آج جمعہ رات اور بعد نمازِ بغرب جمعہ کی رات سر ہو جائی اس رات کی فضیلت بیان کی گئی آگے سمات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو سخت رضب کی پہلی جمعہ رات کو رجا رکھتا ہے اور مغرب عشاء کے درمیان نماز پڑھتا ہے یعنی جمعہ کی رات میں بارہ رکعت نفل ادا کرے ہر رکعت میں شور فاتحہ کے بعد تین دفعہ انہ انزلنا اور بارہ دفعہ شور اخلاس پڑھے پھر دونوں رکعتوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے سلام فیرے اور ستر مرتبہ مجھ پر درود بھیجے درود صلیف یہ ہے اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعالی علیہ وسلم اس کا ترجمہ شماعت کریں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی اور ان کے آل درود سلام بھیج پھر ایک سجدہ کریں اور اس میں ستر دفعہ یہ پڑھے سبخن قدو سن ربنا ورب الملائک والروح ترجمہ فرستو اور روحوں کا پروردگار بہت پاک اور بجرگ ہے پھر ستر دفعہ اٹھ کر یہ کہیں ربک فر ورحم ودجاوج امع تعالم فإنکا انت العزیز والعاظم اس کا ترجمہ شماعت کریں رحم کر میرے گناہ کو معاف کر کیونکہ تو غالب اور بزرگ ہے پھر دوبارہ سجدہ کریں اور جو پہلے سجدے میں کہا تھا دوبارہ جبان سے ادا کریں اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاضر طلب کریں تو اس کی حاضر پوری کر دی جائے گی انشاءاللہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ایسا کوئی مرد یا عورت نہیں جو اس طرح نماز پڑے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہ بخص دے اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ یا رہیستان کے ذرے اور پہاڑ میں برستی قطرے اور درک کے پتےوں کے برابر ہو سبحانہ ناظرین کیا خوب فضیلت ہے قیامت کے دن اس کے خاندانوں میں سات سو آدمیوں کی صفات قول کی جائے گی اس نماز کا سواب پہلی رات ہی اس کی قبر میں پہنچا جائے گا پہنچا دیا جائے گا اور اس کا کندہ اور پیشانی اس میں کہیں گے اے میرے دوست تجھے خوش قبری ہو کہ تُو نے ہر تکلیف سے نجات پائی اور سقس پوچھے گا تُو کون ہے میں نے تجھ سے جیسا خوبصورت سقس آج تک نہیں دیکھا میں تیری جیسی پیاسی پیاری گفتگو کبھی نہیں سنی اور نہیں اسی خسبو کبھی سنگی ہے جو تجھے تجھ سے ایسی آ رہی ہے جواب فلا فلا رات فلا مہینہ اور فلا سال میں ادا کی تھی چنانچہ میں آج کی رات تیری خواہد پوری کرنے کے لئے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تیری تنہائی میں تیرا گم خوار ہوں اور تیری دہست دور کروں جس روز سور فکا جائے گا روز قیامت کے دن میں تیرے سر پرسایا کروں گا بس خوش خبری ہو کہ تیرا مالک تیری نیکی کو کبھی بیکار نہیں کرے گا یہ نماز جو آپ نے بتائی اس کی فضیلت تھی انساء اللہ ناظرین پھر اور کچھ اور فضیلت اگلے حصے میں بیان کروں گا اور بالخصوص آپ سے گجاری سے خدارہ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے سرکار دوال صل اللہ علیہ وسلم سنت اپنا لے وانا جو ہمارے ملک میں خالات ہو رہے ہیں اس سے ہی بتر ہوں گے آپ سے گجاری سے لوٹ آئیں موسیقی